ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں پناہ کرم گھاٹمپر کی زمین پر آپ جیسے بخلی سامین کی موجودگی میں عشقوں کی کمائی کا پسینہ ہی بہت ہے عشقوں کی کمائی کا پسینہ ہی بہت ہے یہ ناپ نگاری کا خزینہ ہی بہت ہے قصہ نہ سنا چاند ستاروں کے سفر کا مشکو میرے آقا کا مدینہ ہی بہت ہے آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے شاید ورنہ اچھے شعر پر آپ داد دیتے ہیں عشقوں کی کمائی کا پسینہ ہی بہت ہے یہ ناپ نگاری کا خزینہ ہی بہت ہے قصہ نہ سنا چاند ستاروں کے سفر کا مشکو میرے آقا کا مدینہ ہی بہت ہے مشکو میرے آقا کا مدینہ ہی بہت ہے مجھ کو میرے آقا کا مدینہ ہی بہت ہے قصہ نہ سنا چان ستاروں کے سفر کا مجھ کو میرے آقا کا مدینہ ہی بہت ہے عدب اور احترام کے ساتھ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام و تسلیم کی محفل میں جو بیٹھنے کا شرف نامہ آپ کے حصے میں آیا ہے یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے بات مدینہ شریف کی ہوئی آپ نے سماعت کی ناد کے مصروں میں کہ رتبہ میرے سرکار کا رتبہ میرے سرکار کا ان قسم کے مثلے تھے اس میں آپ جیسے مخلص سامعین نے اس کو سماعت کی ہے مدینہ شریف کی فضیلت اور اس کی افضلیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں لوگوں نے آپ جیسے مخلص سامعین کے حوالے کی ہیں میں آپ سے بتاؤں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کے حوالے سے سرکار مجاہدہ ملت کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں میں سریف دو تین مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور آخری نظامت کے حوالے سے اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر دل رہے گا تو اپنی آواز کو بلند کر کے آپ بولیں گے انشاءاللہ سنیں آپ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو اگر آپ کا دل رہے تو اپنی آواز کو بلند کر دیں علمہ قاری نعیم صاحب قبضہ کی موجود ہی ہے میں ایک نقل میں اپنی بات کو ختم کر کے حضور مفتی صاحب قبضہ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا گے تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو میں آخری شیئر ان کے حوالے سے بننا چاہتا ہوں جن کو آپ لوگ اپنی زبان میں وہاں بھی دو بلدی کہتے ہیں میں آخری شیئر ان کے حوالے سے پڑھ کر اپنی بات کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تجھے نزدی اپنا ہی پسینہ جو گمارہ ہو تو بولو آئیے بڑے ہی عدم اور احترام کے ساتھ گھاٹمپور کی زمین پر یہاں کے کمیٹی کے تمام طرف افراد نے ایک ایسے خطیب پر انتخاب کیا ہے جو بات کرے تو آقا اے کریم کی بات کرے بات کرے تو سرکار مولائے کائنات کی بات کرے بات کرے تو سرکار غوصے آدم کی بات کرے بات کرے تو سرکار جنید عالم کی بات کرے اللہ اس کے حبیب کے سفرے میں تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کے سفر کو تک کرنے کے بعد میں خطیب الہن نظرت علامہ مفتی محمد شکیز امروحہ آپ جیسے مطری سامعین کے درمیان بیٹھے ہوئیے رات کے آخری عیستے میں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آئیے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ بادم ناروں سے استفال کر لیں نارے تبیر نارے تانت مسلکِ آیا حضرت فیضانِ سرکارِ غوصے آدم عرصے جنیدی نارے تبیر نارے تانت عدب اور احترام کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی گفتگو سماعت کریں الحمدللہ 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 اللذی لم يزن عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا مصفیرا والصلاة والسلام على رسوله ارسله الى الناس کاف مصف بشیرا ونذیرا وعلا آلہ واسحابه کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معصادقین صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اچھا رات کے دو بچ کر میری گھڑی کے مطابق چیلیس منٹ ہوں یہ میری نظر میں تو تقریر کا وقت ہوں نہیں کہ سلام کئی وقت ہونا چاہیے مگر یہ آپ کا پیار ہے یہ آپ کی محبتیں ہیں اور مبارک بات کے لائق ہیں آپ لوگ سب الحمدللہ عرص جنیدی میں آنے والے اللہ سب کو سلامت رکھیں اور ہم سب کو وزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جناب محبِ گرامی پیکرے خوش اخلاق نقیب الہند جناب آفاق مشاہدی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی بڑے اچھے لب و لہجے میں نقابت فرما رہے ہیں اچھے اشارہ حضرات کو ہمیں سب کو سنا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا رب کریم حضور غوث آزم حضور جنید شمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صندقے میں ان کے صحت میں علم میں عمل میں دندونی راج چوہ نے ترقی عطا فرما ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ علم دین مولانا لعیق احمد نعیمی صاحب قبلہ جن کے زیر سرفرستی میں یہ ازلاس منقض کیا جا رہا ہے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے ساتھ ہساتھ مفتساب قبلہ اسما سے واقف نہیں ہوں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر علماء اکرام برحل اللہ رب العزت سب کی صحت کو سب کے علم میں دن دونی راج چوہ نے ترقی عطا فرمائے اب یہ بتاؤ اگر سننے سنانے کا محول ہو آپ کے اندر ابھی کچھ باقی تو کچھ بات کر لیں نہیں تو بہت تیزی سے ماشاءاللہ یہ آپ کا پیار ہے یہ آپ کی محبتیں ہیں جو میں نے تاریخ دیئے یہ تاریخ واقعی میں ممبر رسول سے سچی بات بیان کر رہا ہوں کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں ہے کرنامہ کرتا ہوں ادھر ادھر کی بات یہ 18 اپریل میں دے چکا تا کہیں قاری صاحب کو معلوم ہے یہ تاریخ میں نے فائنل کر دی تھی مگر یہ آپ پچھلے سال کا آپ کا پیار جو تھا یہ محبتیں تھی اور میں نے تاریخ دے دی مگر آپ بھائی یہ بلکل غلط سوچ ہے ہم لوگوں کی کہ جہاں ایک بار تاریخ دے دی جائے کم سے کم تین سال کے بعد وہاں تاریخ دینی چاہیئے کیونکہ اسی شخص کو قربانی کا بکرہ بنا کر رکھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو یہ تقریر کا وقت نہیں ہے یہ سننے سنانے کا ماہن نہیں ہے چند لوگ ہاں بیٹھے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پورے ملک میں جاتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں دو دو لاکھ کے مجمع میں تین تین لاکھ کے مجمع میں ہم نے تقریر رکھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم جب ٹھاٹ ہے مارتا ہوا مجمع ہو اس وقت تقریر کرا دو ادھر غالباً ہم بیٹ کر میں جلال پر گاؤں گا بہت ساری تاریخیں ایسی ہیں پچھلے سال کی جو میں نے اس سال میں آنے اسی سال میں ان لوگوں نے وعدہ کرایا آنے والے سال کے لیے اور میں پہنچا ہوں اس میں ایک تاریخ ایسی مجھے ملی جلال پر کی ڈھرتی مولانا فاروق مسوائی صاحب انہوں نے اس کانفرنس کو پراتے ہیں تو پچھلے سال بھی تھا میں اس سال بھی تھا کیا مابول تھا اس کانفرنس کا کہ ان لوگوں نے ٹھیک نو بجے کانفرنس کو شروع آیا پہلا خطیف سوا نو بجے بٹھا بارحال یہ مانئے کہ بارہ سے پہلے پہلے دونوں خطیفوں کو مکمل کیا اس کے بعد مشاعرہ شروع کیا ہونا یہ چاہیے کہ بھئی قوم کو کچھ نہ کچھ تو مل جانا چاہیے میں چار سو چوالیس کلومیٹر پر میری گاڑی کے بری کانپ کی بستی میں لگیں آکے تقریباً ساڑھے گیارہ گھنٹے بیٹھ کر گاڑی میں میں آیا ہوں اور اتنی محنت کرنے کے بعد اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد پھر میری قوم کو میری ملت کو اگر کچھ نہ ملے تو ہمارا آنا بے مقصد ہے آپ مجھے گاڑی کے قرائے بھی دیں گے اچھے نظرانہ بھی سے میں نوازیں گے آپ کا پیار بھی مجھے ملا اچھا کھانا کھلوایا اچھی بستی ہے آپ کی مکر کم سے کم جو یہاں بہت سارے لوگ ہمارے کھٹا ہو کے آئے تھے اسے جنیدی کے نام پر کس تو مل جاتا ان لوگوں آئندہ جب بھی جلسہ کراؤ یاد رکھو ایک مطلب علاقہ کو خطیب رکھ لیجی ایک باہر کا رکھ لو ایک علاقہ کوئی شاہد رکھ لو ایک باہر کا رکھ لو ایک نقیب رکھ لو ایک پیر رکھ لو اگر رکھ نہیں آپ لوگ یہ جلسہ مکمل ہو گیا میں بھی اپنے مدرسے میں جلسہ کراتا ہوں جلسہ دستار بندی میں نے دو سال بہت بہت بڑی کونفرنس کرائیں میں نے یہی کام کہ ایک علاقہ ہی خطیب رکھا ایک باہر کا رکھ لیا ایک علاقہ ہی شاہد رکھا ایک بڑا شاہد رکھ لیا جلسہ کامیار دو بجے جلسہ ختم ہو گیا اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی آج ہم لوگوں کی جو مزاق بن گئی ہے رات کے پونے تین بج رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدھے میرے بھائی بھی نمازیں فضر نہیں پڑھنگے آدھے نہیں پڑھنگے جی آدھے کیا ان بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ میرے مزار پاؤ عرص مناؤ نماز مت پڑھو بولو بولنے میں پٹرول لگ رہا بولو دھوڑا سن آہ تو یہ اللہ کے ولیوں نے ہمیشہ ہمیشہ قوم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ نماز کے دامن پختہ ہاتھوں سے پکڑھو رہا سمجھ میں آ رہے ہی نہیں تو ہمیشہ عید رکھو میرے دوستو میرے اپنے ہوتوں ارے کوئی رشتہ نہ صحیح مگر انم المقمنون اخواہ کا رشتہ تو بہت عظیم ہے نا یا اس رشتے کے ناتے سے معاف سے کہنے لگاؤں کہ جب بھی عرص کراؤ حضرت کا اسی انداز میں کراؤ پھر دو فجر کی نماز ادا کراؤ پھر دیکھو تمہارے گھروں میں برکتوں کو نزول ہو جائے ززق میں برکت ہوگی مکان میں برکت ہوگی دکان میں برکت ہوگی اچھا ماحول ہوگا اچھے حالات ہوگا اچھا لگے آپ لوگ اب آپ کی جیسی کرنی ویسی بھرنی نامانے تو کر کے دیکھ جنت بھی یا دوست بھی نامانے تو مر کے دیکھ یہ آپ کا اپنا معاملہ چار وجہ تک کراؤ مجھے تو کوئی معاملہ نہیں ہے مگر انشاءاللہ جلدی سے لہٹن پر نہیں آنوا حالات پڑے نازو بڑا پیچیدہ معاملہ یہ مجھے پسند نہیں ہے بلکل بھی قتل نامانے اس مزاز مجھے قاربات مولیلی صاحب ابھی تین سال آپ بھائی تین سال خطابت کرتے ہوئے ہیں تین سال میں بھوکھلا گئے ہوں پورے ملک سے میری خطابت ہوئی پورے ملک میں مجا رہا ہوں مگر جہاں حالات دیکھتا ہوں آپ اسے آسو آتے ہیں دل روتا کہ آج میری ملک تو ہو کیا گیا ہے میری قوم کہاں سو گئی ہے کیا ہو گا ہے جلسے کرایئے ماحول بنائیئے اچھی بات ہے مگر کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں سمیٹھ کے لے جائے آجاؤ قریب آجا آجاؤ آجاؤ قریب آجا یہ جنہاں سیڑے چھوڑ دیجئے بھائیہ چھوڑ دیجئے آجائیے سچا آگا بیٹھ جاؤ آگا آگا آجائیے طب یہ دکھتی ہے بہت زیادہ ہے بہت خلاتی ہے اے بیٹا اے جوتیں نکال کے بیٹھو تمیس سمیس ادب کے دارے میں بیٹھیں ماشاہ بسم اللہ ماشاہ ماشاہ روٹو لینے کے بعد میں نے عالم خوام میں روٹی کو پھانا شروع کر دیا یہ لگا کے آجاؤں بڑھائیں بیس کم کریں ایک اور لگایں جی لگا کے بولو سبحان اللہ میرے قریب آجا کے غلام حضرت بھی یہ موپر میں وقت حیر ربی اللہ و تعالیٰ نور پیان میں نے عالم خوام میں اپنے نبی کے ہاتھ سے روٹی کو لے لیا میرے آقا نے مجھے روٹی عطا کر آئی میرے قریب آقا نے مجھے روٹی دے دی بس میں نے اس روٹی کو اپنے تستے کرم میں لے لیا اور میں نے عالم خوام ہی روٹی کو کھانا شروع کر دیا مدار پہ آنے والوں وزار کی محبت میں وزار کی محبت میں وزار کی تین وزار بیٹھنے والوں آو ماؤ ماؤ سلال لاتے سنو پیار کے تمہیں سنو عزیزان میں ملتے سلامیاں حضرت ابو مکردہ میں نے عالم خوام موٹی کو کھانا شروع کر دیا اور کھانے 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 زندہ بنا رہا ہے اگر سچے گل سے بے اُر سے چنے بھی میں آئے ہو تو کامنا بھر جائے گا کہ واپس بولو یا رسول اللہ گمن تالی ہاتھ نہ لوے ارے کتنے ملے سے رات نہ پوچھو گمن تالی ہاتھ نہ لوے ارے کتنے ملے سے رات نہ پوچھو جائے گ Prevention جائے گے جائے گھین جائے پانا which ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو حاضری جڈانی بلت اسلامی فليون لاشدار حضور رضی اللہ تعالی اب کی دنیا میں تشید نہیں لائے آپ کے آنے میں بیل پھیلی ہے انگور لگے ہیں حضور غوثیات رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے شکم میں آرام ہاں رہے ہیں حضور غوثیات کی والدائی ماری باپنے قدموں کو آگے بڑھا دیا آگے بڑھانے کے بعد انگور کے چھتے کی طرف جیسے آپ نے ہاتھ پڑھایا یا ترد ہونا بیٹ میں شروع ہو گیا ہاتھ پڑھا پڑھنے چلیا کس طرح سے ترہاں پڑھایا وہ بریب آگیا دنیا میں نے مشریف لے آئے میرے غوث عزیٰ کی بلاد کو قریب آگیا میرے غوث عزیٰ دنیا میں آگئے غوث عزیٰ اللہ تعالیٰ کی قلعہ ماجدہ بلے اللہ تعالیٰ میں پڑھے پیار ہاتھ میں بیٹے کی پرورش کر رہی ہیں مگر جب میرے غوث عزیٰ اللہ تعالیٰ تمام ملیوں کا سردار اس وقت پہ پہنچے حضور لو سے عزیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بلدائے ماجدہ کے لاری بیٹے ہیں بلدائے میں بڑے پیار کہتے ہیں اممہ جی تک بھی آگ کے پیٹے اس وقت درد ہوا تھا کہ جب میں آگ کے پیٹے آرام کر رہا محبت سے بولیں سبحان اللہ شانِ موسی آدم میں آپ کو بتانے لگا بڑے لڑے پیار کے والدہ سے کہہ رہے ہیں اممہ جی کہ آپ کے پیٹے میں کبھی اس وقت درد ہوا کہ میں جب آپ کی شکم میں آرام کر رہا تھا جب میں آپ کی آتر میں آرام کر رہا تھا آپ کی والدہ ہے ماجدہ فاطمہ امو الخیر کہتی ہیں ہاں بیٹا درد ہوا تھا ہم میرے غوث عزیٰ کی عظمت پر قربان جاؤ یا آرام پر کے زندہ دل لوگو میرے غوث عزیٰ کے لبوں کے مسکرہ رہا تھا گئی بچ پر تعالیٰ نے بڑے لادلات پوچھ رہا ہے بڑے پیار پیار پوچھ رہا ہے امہ جی جی ترہیے بتاؤ اگر آپ کو معلوم ہے درد کی وجہ کیا تھی درد کس وجہ سے ہوا تھا ہاں حضورہ کے غوث عزم کی نام کو بولو بڑے پیار سے humanities پہ ہے امہ جی بتاؤ اس درد کی وجہ کیا تھی بدرت کی وجہ سے ہوا تھا بڑے بڑے موں گناہ کی والدہ ہے ماجینہ صحوس ہزرہیں آپ کی والدہ ایمازی کا صفات آنوں خیر رہتی ہے بیٹا یہ تو معلوم ہے ترد ہوا تاتا مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ درد کس وجہ سے کبھا تاتا اور پھر تنہیں بینانے والوں میں آتھوں پر آنے لناؤں گی اللہ والے کتنے پاور پھر ہوتی ہیں اللہ نے انہیں پیسی طاقت عطا کیے حجیثانے ملت اسلامیہ اور سب سے پہلے پڑے پیر بھی بات کر لیتی ہیں پھر چھوٹے پیرو بھی بات کر لیتی ہیں حجیثانے ملت اسلامیہ اس حرقوں سے آج پڑے دی اللہ والے کتنے پڑے پیار پوچھ رہے ہیں اممہ جی آپ کی والدہ ایمازی کا فاطمہ ملخیر کر دی ہیں بیٹا یہ تو معلوم ہے ترد ہوا تا مگر یہ معلوم نہیں ہے ترد کس وجہ سے ہوا تا حضور ہو سے آج کی والدہ ایمازی کا فاطمہ ملخیر کر دی ہیں بیٹا درہ بڑھاؤ ترد کی وجہ کیا دی ہیں درد کس وجہ سے ہوا میرے غوثیت آج کے لبوں پہ موسکر آجائی شاید شاید پتا ہے کے لبوں پہ موسکر آجائی موسکر آجائی ہوئے کہنے ہیں اممہ جی ہنگ میں جون جون کی پیل پھیلی تھی آپ کا دل چاہتا کہ میں انگور مول کے کھنوں اممہ میں آپ کے شکم بیار کھن رہا رہا اس وقت میں نے آج شکم سے دیکھا کہ جس کے انگور میں چھتے کی طرف آپ نے اپنا ساتھ بڑھایا تھا انگور میں چھتے کے انگور میں چھتے کے اندر ایک سہرے ہوتا ساتھ بیٹھا اللہ اللہ یہ جانتے ہیں کون سے ملے کے امیدی تھی نہیں یہ لگا کے بولو حضور وآلہ کے آدم کے نام کے نام میں سے کوئی نام لگا کے لکھاؤ نام لگائیے کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے اللہ حافظ اللہ یا رسول حضور اللہ زندہ بہار زندہ بہار زندہ بہار اللہ حافظ یا رسول حضور رضی اللہ اللہ کہتے ہیں اممہ جی میں آگے شکم سے دیکھا تھا اس انگور کے چھتے میں ایک زہری لاستہ پہٹا تھا اممہ میں نے سوچا اگر میری والدہ نے آرے ہاتھ بڑا دیا میری والدہ کو تکلیب ہو جائے گا میری والدہ کو یہ مار دائے گا اپنا چنگ کار دے گا اممہ جی میں آگے شکم سے دیکھ رہا تھا میں نے آپ کے شکم میں نوج دیا تھا آئی ساتھ اگر دہ 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 شروع ہو گیا ہے آپ کو آپ پس آگئی گئی آپ نے اپنے ہاتھ کو کیجھ لیا اس کے توڑنے سے باز آئی اے لوگوں میں آپ کو پانا چاہتا ہوں میرے خوصے آدھوں میں شان پڑی ندالی ہے اللہ کے ملیوں کی شان پڑی ندالی ہے وہ زمینہ پر سے آدم فرماتی ہے میں پوری دنیا تو ایسے دیکھ رہا ہوں جسل رائی دانا میری حقیلی پر لکھا مجھے نظر آیا اللہ 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 تب ہی دعا مجھے دینوں میں اے لوگوں میں اے لوگوں میں اے لوگوں میں اے لوگوں میں پڑی ندالی ہے پڑی ندالی ہے پڑی ندالی ہے پڑی ندالی ہے ایسیاں مجھے 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 کہ ساروں نے قادر آتے نارا ہے قبیر نارا ہے انکانت حسمت سرکار غز آدم بہت اچھی مجھے مجھے ساروں نے قادر آتے تیرا وہاں کیا عمل ہے تباہ ہے وہ صحبت تیرا آؤ برات کا نام سنا ہو سنا ہے 35 منٹ ہو گئے سلام پرانا ہے بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے لبوں پہ مسکرات تو نہیں ہے آپ مسکرات کے بولوں سلام اللہ اگر آپ مسکراتے رہیں گے ہیں یہ چچک بڑے خاموش لگ رہے ہیں پچھلے سال تو بہت بولتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھیں ہوں آ رہی ہیں محبت سے بولو سلام اللہ پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے تمام حادثات تمام بلاجیہ سے محفوظ فرمائے آپ نے کہا دعائی ہو گئی میں ایسے درواروں میں دعائی قبول ہوتی ہے آپ بس اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھیں سب کو کروڑ پکی بنائے بڑی محبت کی باتیں میں آپ کی محبت کو دیکھ کر بول رہا ہوں یہ لگا کے بولو یا رسول اللہ پارا پرس کی محبت ہوئی پناہ نام آپ نے سنا ہوگا میں آپ نے بتائے دینا ہوں میرے غوثی عالم ہیں شہنشائے بتائے رہے ہیں عالمِ جمانی میں ہیں کہاں ہیں؟ عالمِ جمانی میں ہیں عالمِ جمانی کے لئے ہم بزار نہیں ہیں اوہ سے عالمِ اللہ و اللہ افتریہِ تجلہ کے راہی مجھے ایک بوڑھی کو دیکھا یہ مجھے بات آئی کیونی آدم میں آپ کو بتاؤں نو فروری یہی نو فروری سندو ہزار کی نو فروری توجہ ہے سندو ہزار کی نو فروری اشاد ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر پیپر پڑا ہو تو دس فروری میں وہ حادثہ جو میرے ساتھ فرائٹ نے آیا تھا وہ آپ نے پیو پر نیوز کے ذریعے دیکھا ہوگا میں آپ کو بتانے لگاؤں دعائے دے رہے ہیں اللہ سلامت رکھے سنیں توجہ سے نو فروری مجھے آسن سون جانا تھا کول کٹا کی تہلی سے میری فلائٹ تھی اور سید نور ملت سید سیف ملت نے مجھے وہاں بلایا دعوت دی محبت حضرت نے بلایا تقریباً دو لاکھ کا وہاں مزمہ تھا محبت سے جی لگا کے بولے سبحان اللہ تو میں نے تو خیل صاحب وہاں جا کے دیکھا کہ ہر پیر کا اپنا ایک دارہ ہر پیر کا ایک اپنا وسید آ رہا ہے میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہاتھ میں جنگل میں حضرت نے منگل کر کے رکھا ہے جب میں نے دیکھا یہاں عجیب معاملہ ہے تقریباً ایک کلومیٹر گاڑی اسٹیج تک چلی اور اسٹیج کے قریب ملت پہنچنے کے لیے اور جب گاڑی جام میں فز گئی ہماری تو اس کے بعد تقریباً کافی دور تک ہم پیدل پہنچے اسٹیج تک تو میں نے حضور سید ملت سید نور ملت سید سید سیفی ملت سے پوچھا کہ حضرت بہت مجمع ہے کہا کہ بابو کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا کتنے لوگوں کہاں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کہاں حضرت کی زبان ہے کہ مجھے لگتا کہ سب لوگ کھانے تو نہیں آتی ہیں کہا کہ مجھے لگتا کہ دو لاکھ سے بھی زیادہ مجمع ہے میں نے کہا یا یا آج بھی اللہ کے ولی جنگل میں منگل کر کے دکھا دیتے ہیں نا سبحان اللہ توجہ سے میرے جملے سنے تو میری فلائٹ تقریباً پانچ وجہ دہلی ائرپورٹ سے چلنی تھی کول کتا کے لیے اب وہ اتفاق ایسا ہوا فلائٹ لیٹ ہوئی اور فلائٹ لیٹ ہوئی دو گھنٹے سات وجہ ہماری فلائٹ میں دلی ائرپورٹ سے اڑان بھی میں آپ کو بتانے لگاؤں گا میرے غوث عظم کی شان کتنی ڈالی ہے لوگو آج یہ جملہ اپنے دامن میں بھانت کر جاؤ جب جب کبھی مسئیبت کا وقت آئے جب جب کبھی شانی کا وقت آئے آپ ذرا پکار کے دیکھنا یا غوث مدد یا غوث مدد میرے غوث عظم فرماتے ہیں کوئی شیر کے جبلے میں ہونا شیر کے جبلے میں اور مجھے پکار ہے تو میں اس کی مدد وہیں آگے کر دیکھیں دو کرامتیں میرے ساتھ حضور غوث عظم کی میں نے اپنے لگاؤں سے دیکھ ایک تو میں مطمئر ہوں ایک نہیں بتاؤں گا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے انشاءاللہ وہ بڑی بات ہے اور راز کی بات ہے اور انشاءاللہ ایک میں بتانے لگاؤں تمہیں سالوں کی وہ حب سچی لگاتے گا مگر ایک مددہ میں کہوں گا کہ میں نے تو حضور غوث عظم جب جب پکارا ہے الحمدللہ مجھے وہیں کنارہ مل گیا اب ساتھ آنے پجلی سے ہماری ائرپورٹ سے پچ پر منٹ کے بعد اچانا فلائٹ کے اندر تقنی کی خرابی ہو گیا اللہ اللہ وکر اور ایسی خرابی ہو گیا گھاٹم پر میں زندہ دن لوگوں فلائٹ کے اندر اعلانز ہو گیا آدیس زادہ میں اپنی حضروں سے دیکھے کہ لوگ بہوش ہوش حرسی سے گر گئے کتنے خستہ حالات کتنے نازک حالات ایسے حالات پڑھ چکے تھے کہ بس پوشی مطمئن موت کو قریب سے دیکھ لیا میں نے بھی سوچا شکیل احمد رزویہ آج جان بچنے والی ہو گئے آج تو حالات بہت نازک ہو گئے ہیں حالات پر قابو ہو گئے ہیں فلائٹ میں اعلان ہو گیا کتنی خستہ حالات لوگوں کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا وہ منظر اگر یاد آتا ہے تو دل گانپ نہیں مکتا ہے حالانکہ اس کے بعد میں نے چار فلائٹوں سے سفر کیا ہے مجبوری تھی کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا مگر اس کے بعد ابھی تک میں نے فلائٹ سے سفر نہیں کیا کیونکہ خوف ہی تہاں سوار ہو گیا تھا حالات میں نازک بن گئے تھے مگر اب اگلی بات سنو تمجھ سے بزرگانے دین تقرص منانے والوں حضوروں کے نام پر پیسہ فرض کرنے والوں مزار کارکہ انہیں گار تو سالے تیر میں یہاں پہنے والوں آؤ میرے چملے چسبان کے ساتھ سنو تمجھ سے محمد کے چملے مہم ماتے رہا ہوں غوثیہ سے پیار کرنے والوں آدھو کھا کے بولو آدھو کھا کے بولو یا غوث آحمدہ یا غوث آحمدہ میرے غوثیہ آسانی الاہ حالوں کے نظریں کے امدے ملو مشارک اللہ حلالہ 나가قا ہو جاتے ہیں حلالہ ٹیک لکھا کے بھی مالوں ڈقاس حلالہ مل جانتے والakter میرے سبتوسو مل جانتے والulu آلی جھولا تھا ہل رہا تھا پھر تک ہو جھولا تھا میں نے اسے پر سل لگانے کے بابا میں نے غوظیات کی بارگاہ میں ارسی سرکار غوظیات نظر کرم فرمائیے سرکار غوظیات نظر اینائے نامائیے اس وقت میں نے چولے یہ دیکھتا ایندوں سے آزم بغبہ آئے شہر شاہ پہنکے تو آپ کے پیتے سو صحیح سے زمین نے بلایا مجھے تو آپ کے پیتے لونے میرے دے بلایا تھا سرکار میرے ساں یہ کیا حد سو رہا ہے بس یہ چملے بولے بچے سمجھے چملے سنو وہ باپ مجھے یاد آئی میں نے وہ سے آتا کہ بارگا میں ارسی سرکار کو سے آتا کہ میں نے تو یہ مرحہ ہے میں نے بھارا پرسکی گوپی ہوئی کالا کے کنار آگا دی اے کون سیادہ مجھے تو آپ کوئی پانچ پہ میرے بھونے ہیں میرے حال آسکے سے بھی کل گئے آؤ کالا کے سندھ دنوں کو میں پتہ لے دوں میں نے بھارا رہا ہوں دیکھے بہت جیسے میں نے یہ کہا آؤ اے کالا کے کالا کے کنار آگا تو بھارا پرسکی گوپی ہوئی کالا کے کنار آگا دی مجھے تو آپ کوئی منٹ میں جو بھولے ہوئے ہیں یا غو سمبرد یا غو سمبرد قسم خدا کی وہ لبہ آگا ہے بسی بنا کرنا آؤ کے حالات کے لائے سامان یہ ہو گئے حالات کو ستردھے ہوئے نعرے تقدیم نعرے تقدیم نعرے انسالت نعرے انسالت یا غو سمبرد نو میں نو میں حالات آگا سیدھا ہوئے حالات آچھے ہوئے مگر ہر بندہ کام پر آتا ہر شخص پر لرزتاری تھا مگر جن میرے غو سمبرد کی نگاہیں بلائے اس بلائی کے طرف ہوتے یار سب کے لبوں پر وہ سے باہت آگیا اس بل میں کہتا تھا سب کے لبوں پر آتا 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 نظر کرم خودارا کہ سرکار خودارا نظر کرم خودارا تیری خال جو پھر تو میں فقیر دوبارا اور جھولے تم کی پھر تو ورکاں رہے گے تنیاں پھر خوصل وانا سمگہ رہا پھر خوصل وانا سمگہ رہا تیری تار مارا بارا پھر خوصل وانا سمگہ رہا تیری تار مارا بارا تار خوصل آدم نظر کرم خودارا آؤ پھر اس طرح پارا پارس کی دوبی ہوئی برارا ایک طرف چلتے ہیں لوگوں عالم جوانی کے ایام میں غوثیاتیں گزار رہے ہیں تبت کے سے میرے جملے سنو کھلو تریا ایم دجلہ کی طرف سے گزار رہے ہیں ایک بوری ہے ایک صحیبہ ہے فالو انو انو کو دوارا وہ میں کپنے ہیں سریا یا نارے پیچکا جیدوں رہی ہیں میرے غوثیاتیں اپنے غلامتا سادار سے گزار رہے ہیں جب ہی سے دوارے دوتر دے دی گیا میرے غوث اعظم کو پیارا عکا ہے محبت سے بولئے جی لگا کے میرے غوث اعظم کو پیارا عکا ہے صحیح صرف اللہ بولہ دے دیکھا میرے غوث اعظم گا پھولے انو کھلو تکا ہتا نہیں یہ غوث اعظم زیاد ماننے والی نہیں تی نفی کا تلمہ پڑنے والی نہیں تی بلکہ نفی دشمجم мои توجہ ہے مئرے بس پیار گانے والی نہیں تی غوصے آزیاں نانا سے موقع کرنے والی نہیں مکر بریائے جائے لا گلا نارے پر پیچھے پیچھے پہلی پریشانی کے عالم میں پس سبان سب ایک ہمنا بول رہی آئی پھر پیٹا آئے گا ملکہ ہوا ہے پناہ بھی آئے گے پھر غوصے آزیاں جب اس بات کو سنا ربوں پہ مصطورہ ہٹائے گا غوصے آزیاں پوچھا ہمنا ذرا یہ بتاؤ پریشانی ہے تو ہے کیا کیا پریشانی ہے تو ہے کیا غوصے آزیاں پھر فرمائے بتاؤنا بات کیا ہے غوصے آزیاں رو بھی ہوئی غوصے آزیاں پھر پوچھا بتاؤنا پریشانی کیا جا صحیح تو بولی تو میں کوئی پریشانی کیا حال کرے گا پرے پرے آئے 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 رو رو آگے پوچھنے ہیں رو رو سوال کو ان تک موچھاتی ہو رو رونے بنے پھاتی ہو بس میرا سوال سنے کے بعد جائے جاتے ہیں رو سوال ہاتھ مرے ہیں سوال ہاتھ میں چلے جاتے ہیں وہ بیکنے بھی میری پریشانی کو کیا حال دے گا میں غوصے آزیاں فرمائے اوہ صحیح تو تینی پریشانی کیا ہے آؤ غوصے آزیاں کے ماننے والو اسے مجھتے بھی نہیں آنے والو اللہ کے بلیوں سے پیار ہاتھین والو میں آپ کو بتانے لگاؤ حضیثاں نے دلت سے آمیاں موسیقی 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 مولیہ جی لگا کے مولیہ سبحان اللہ بیٹا بھی آئے گا تلحن بھی آئے گا تلحن بھی آئے گا سعیفہ سے سعیفہ سے حضرت غوثی آدھی اللہ تعالیٰ جاؤ جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ اپنے کھنے جانے کے بعد جانت سفائی کرلو تلحنہ میں والے ہیں بیٹا بھی آنے والے ہیں کیونکہ جو اپنے بیٹے کے عشق میں آگا ہو جو ہوئی تھی بھیانی ہو جو ہوئی تھی آلوہ پھاری آلوہ تو اس کے دنے میں بیٹا آئے گا پرادی آئیں گے آج بولی آج بہتا آنے والا ہے جملے چین ہو گئے جملے بدل گئے آج بھیارے بیٹا آنے والا ہے سارے کے سارے پولے آج تو اس کا دماغہ کی ختم ہو توجہ ہے کہ آج تو تار جانتے ہیں وہ ادھر سے ادھری ہو گئے ہیں سب اب جب سب ہتم ہو گئے ہیں آج تو چل گیا ہے آج تو آنے والا ہے آج تو آنے والا ادھر میرے گوزے عظم نے مسلمہ کو بچھایا آیا رب کی بارکان نے سجدہ کیا رب کی بارکان نے دوبارہ پینسے مولد میں بہتر بھی آیا بس فضلی سبحان اللہ میں نے بہتر بھی آیا لب بیٹے یہ میں اس برانس باپس سے کال دے آما ہسائے قیدسے بہتر 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 بارکان چانے والے ہر بارکان کی دوشت کو مچلیوں نے گا لیا مچلیوں نے گا لیا دیکھو نا رب کی بارکان میں کیسے زد کر کے لے لیتے ہیں کیسے زد کرتے ہیں بات دیتے ہیں ایک بات بتاؤ دوست کی دوست بات ٹال دے دوست کی دوی ٹالتا نہیں ہے یہ اللہ کبھا نہیں ہے اللہ کی دوست ہیں ملہؑ میں نے وعدہ کر دیا بار imper Judge ملہؑ تھیران وعدہ آئی唐 بار متر اچھی مچھلیوں نے باراتیوں کے خود ورقین رکھ کے گشت بار متر اچھیم میں لئے آئی توجہ ہے جی ان مچھلیوں کو پڑی مچھلیوں نے کھا لیا ہے تیرے بہت سے آزم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے تو وعدہ کر لیا ہے اب بس بولو محمد بولو میں نے تو وعدہ کر رہی آیا ہے رب کریم یہ علم فرما دے مولا میں نے تو وعدہ کر لیا ہے تیرا اپنی چھوٹا ہو جائے گا رب کریم مولا اور اکرم ساتھ فرما دے رب مہبوب کی بات آلینا تیرے نیلہ فرمایا اچھا سوئے میری بات بہت پورا کر لیا سبحان اللہ میرے رب نے ہونے ہو رہ دیا ان مچھلیوں نے چھوٹی وجلیوں کو اپنے پیر سے بہار کر دیا اللہ نے ہونے ہو رہ دیا پھر ان مچھلیوں کے اندر سے خوبہ پارا دی ان مچھلیوں نے اگر دیئے اللہ نے ان کے خوش پلو دھوڑ دور دور دیا چولدے کے بعد اپنے پارا رب کی شکل دیئے پارا پرس کے بعد دریانے رجلہ سے مونار ہو رہی ہے دریانے رجل کو لگا پسا میجی لگا کہ بولو سبحان اللہ عدیسہ نے بند ان کبھی چلو میا میرے خوش سے آزم سے پیان چھوٹی آنے والی سعیفہ میرے خوش سے آزم سے ان تک عبار کرنے والی سعیفہ بس اتنا دیتی ہے دیکھ لے کے بعد اپنے پوٹی نہیں ہے آنے کے بعد پوری کا بھی بڑا آخر بھی سامنے کلی ہے بولو خوش سے آزم آزم اپنے پرد کھلالی ہے جن تری تک عباد کا یہ آدم ہے جس نبی کا تو قرمہ پڑھا وہ دن چانوں گا اللہ ہوگا جس قرماتوں کو باتتا ہے وہ کی طرح پڑھا ہوگا ہمیں قرمہ پڑھا لے یا بنا لے بس بولو سبحان اللہ اللہ میرے غوصے یاد نے فرمایا پڑھو پڑھو شرم اللہ آئی ناگا اللہ اللہ حواجتہ نعرے تک بھی نعرے تک بھی نعرے سال اللہ کراماتے ہو تیازم آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر 9935 055789